ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوز اور میں ہوں نوید شاہ آج بات کریں گے ہلکہ لے تھلڈی ایٹ جمہو پانچ پانچ کی بات کریں گے کہ کل ہونے والی الیکشن میں اس ہلکہ میں تقریباً آٹھ ہمیدوار جو ہیں وہ مدان میں آئے ہیں اور اس ہلکہ کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ ظلہ گجرات ظلہ منڈی بہاوزین اور تحصیل وزیر آباد ہے یہ تین جگہ پر الیکشن ہوں گے اس ہلکہ کے والے سے اور یہاں کے ماجرین جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس میں اس ہلکہ میں آہ ٹوٹل جو ووٹ ہیں وہ آٹھالیس ہزار پانچ سو چار ووٹ ہیں آہ جو ماجرین کے ووٹ ہیں ظلہ گجرات ظلہ منڈی بہاوزین اور تحصیل وزیر آباد میں تو آہ گجرات میں آہ چونتیس ہزار نو سو پندرہ چونتیس ہزار نو سو پندرہ ووٹ ہیں اور اس کے علاوہ منڈی کو دن میں آہ دو ہزار نو سو انہتر ووٹ جو ہیں آہ وہ کاسٹ کریں گے اور تحصیل وزیر آباد میں دس ہزار آہ چھے سو اٹھارہ ووٹ ہیں آہ وہ ماجرین جو ہیں وہ ووٹ آہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس وقت آہ جو آہ پولنگ کا جو کل جو عمل شروع ہوگا اس میں آہ جو بتیس کے قریب ہیں وہ پولنگ سٹیشن کو آہ حساس قرار دیا گیا ہے جس کے حوالے سے آہ اور پولیس کی آہ جو رپورٹ ہے وہ اس میں تئیس سو کے قریب جو ہیں آہ پولیس کے الکار ہیں وہ ڈیوٹی سارا انجام دیں گے تو یہ جو ہلکا ہے جمہوں آہ فائیو کا جو آہ ہلکا ہے اس میں آہ پاکستان طریقین صاحب کے آہ چودری اکبر ابراہیم اور ان کے مقابلے میں آہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں زیشان جونس آہ وہ وہ ہوں گے اور پاکستان پیپلس پالڈی کہ اشرف چکتائی صاحب امیدوار ہوں گے اور جماعت سلامی کے عمر صدیق اور راجہ شہد قبال سمیت جو ہے ٹوٹل آٹھ امیدوار ہیں جو آہ اس ہلکا سے الیکشن آہ لڑ رہے ہیں اور الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو زیلہ گزاد میں آہ آہ بتیس جو پولیس ٹیشن ہے ان کو اساس ترین کلا دیا گیا ہے جس پر آہ پولیس کی بارن کا فریق تناہیت کی جائے گی اور آہ کسی بھی نا خوشگار واقعے سے نیبنر کے لیے پولیس کی فورس جو فورس ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سارا انجام دیں گی تو اس سوالے سے آپ کو بتا دیں کہ آہ کل سے جو رات بارہ بجے سے آہ دونوں آہ ساری جماعتوں کو کمپین کا وقت تو ختم ہو چکا تھا لیکن اب ایک آہ کل صبح الیکشن ہونے جا رہا ہے تو جو پاکستان طریقہ انصاف کے میدوار ہیں آہ چودری اکبر عیبراہیم اس کو یہ متفقہ میدوار ہیں دون جماعتوں کے آہ پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان طریقہ انصاف کے آہ میدوار ہیں اور ان کی جو انتہابی مہم ہے وہ آہ چودری حسین اللہ اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو زلی صدر ہیں آہ چودری سلیم سرور جوڑا آہ انہوں نے پوری کمپین کی اور آہ ڈور ٹوڈور ووٹر کے پاس گئے اور آہ بڑے بڑے جلسے کیے تو دوسری جانب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے آہ ڈویجنل صدر ہیں چودری آبد رضا آہ انہوں نے کمپین کی اور آہ زلی صدر ہیں آہ پاکستان مسلم لیگ آہ نون کے جو آہ نواب جادہ تیرون ملک انہوں نے بارپور کمپین کی اور اپنے امیدوار کے لیے آہ بڑے بڑے جلسے جلسوں کا انقاد کیا اور جلسوں میں آہ تقریر خطاب کیے تو یہ دو جماعتوں کی بڑی جو ہے آہ بڑے کانٹے دارم کاملہ ہوگا مسلم لیگ نون اور پاکستان طریقہ انصاف کے میدواروں میں آہ دون جماعتوں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے انداز میں آہ کمپین کی اور اب آہ ووٹر کو آہ کشمیر کے بارے میں اب آگاہ کیا کہ کون سی جماعت ہے وہ کشمیریوں کے حق میں ہے لیکن جو پوزیشن مضبوط نظر آ رہی ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے میدوار کی آہ چودی اکبر ابراہیم ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پاکستان مسلمی کاف بھی ہے وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ آہ جو آہ گجرات کا الکا اینے سکسٹی ایٹ ہے اس میں چودری حسین لائی ہے وہ اب بھرپور طریقے سے آہ چودری اکبر ابراہیم کی جو ہے وہ کمپین کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے ہیں گجرات میں وزیر آباد میں اور منڈی بہاوزین میں بھی ہو آہ ووٹر کے پاس گئے ہیں تو یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کا فیصلہ تو کال شام کوئی ہے آہ آہے گا کہ کون سا میدوارہ جو آہ جس کے کامیابی ہیں اس کے قسم چومتی کیا لیکن سورٹحال یہ ہے کہ اس حلقہ میں آہ 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 جو مہاجرین کے ووٹ ہیں وہ کاسٹ کیے جائیں گے اور یہ زلہ گجرات یا منڈی بہاوزین اور تریل وزیر آباد میں آہ یہ ووٹ ہیں وہ آہ میدوان کاسٹ کریں گے اور اپنے جو جو میدوانگرم اپنے آہ وہ ڈالیں گے لیکن آہ یہ پاس آپ کو بتا دوں آہ کہ آہ گجرات میں تھلٹی ٹو جو پولش ٹیشن ہے آہ ان کو اساس تھرین کرا دیا گیا ہے اور اس والے سے سکوٹی کے فل پروف انظامات کیے گئے ہیں ڈی پیو گجرات نے گزشتہ روز اپنے تمام افیسر سے میٹنگ کی اس میں یہ لائے عمل تیہ کیا گیا کہ بتیس پولیس ٹیشنوں پر پولیس تینات کی جائے گی اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپنے کے لیے جو تمام جو فورسیں ہیں وہ بیک پہ رہیں گی تو آپ کو یہ بتا دے کہ تیس سو کے قریب جو ہیں پولیس ایل کار ہیں وہ کال اس الیکشن میں اپنی ڈیپوٹیس ہر انجام دے گے اس الیکشن کو پورا بنانے کے لیے پولیس اپنا اپنا کردار دا کرے گی تو یہ بتا دے کہ جو یہ الیکشن ہے کشمیر کا الیکشن ہے اس میں جو پنجاب کی باران ہیستے ہیں جو پنجاب کے مختلف داقوں سے جو محاجرین ہیں وہ وہ ووٹ کارٹ کریں گے وہ باران ہیستے ہیں اور اس کے علاوہ آہ تھلٹی تھری جو ہیں وہ کشمیر کی ہیں جو کشمیری کی کشمیری ووٹ اپنا آہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اور جو اپنے میزوار کو کامیاب کرائیں گے تو یہ صورتحال ہے الکا ایل ایٹ تھرڈی ایٹ جمہو فائب جو کہ گجرات میں منڈی باہدین اور وزیر آباد میں ماجرین جو اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے تو یہ تھی آج کی تفصیلات اور آپ کو کل بھی اپ ڈیٹ دیں گے کہ کس طرح ووٹ کا عمل شروع ہوا اور کیا کیا کون کون سے میزوار کو کس کس نے ووٹ ڈالا تو تمام طرح تفصیلات بتا دیں گے انشاءاللہ آپ کو تو یہ تھی آپ کی آج کی اپ ڈیٹ کے سلکے کے بارے میں کہ یہ ہلکہ آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ یہ جو ہلکہ ہے اس میں ٹوٹل اٹھالیس دار پانچ سو چار جو وہ ووٹ ہیں وہ ماجرین کے ووٹ ہیں اور اس میں ٹوٹل کل جو امیدوار ہیں وہ آٹھ امیدوار ہیں مدان میں جو آئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے مسلم نون کے جماعہ اسلامی کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اور اس کے والا علاوہ آزاد میدوار بھی ہیں وہ بمدان میں ہیں لیکن کامیابی کس میدوار کے قدم چومتی ہے یہ تو کلی فیصلہ جو ہے ووٹ فیصلہ کریں گے کس کو ووٹ کاش کرنا ہے یہ صورتحال ہے کہ اس ہلکہ میں اور یہاں پر یہ بتاتا جلوں کہ یہ جو ہلکہ ہے یہ زلہ گجرات زلہ منڈی بہاہودین اور تصیل وزیر آباد میں پولنگ سٹیشن کیا جائیں گے جہاں پر جو ماجرین ہیں وہ اپنا ووٹ کاش کریں گے اور اپنے اپنے میدوار کو کامیاب کریں گے